اعوذ باللہ من الشلعن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر اللہم اصفل على محمد وعالی محمد وعدل فرجہم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورة تغابن یو قرآن مجید کا سکسی فو نمبر سورہ اس کی آیت نمبر ٹو کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہی تو ہے اللہ جس نے تم کو پیدا کیا اب تم میں سے پوری تو اس کا انکاری یعنی کافر ہے اور کوئی اس کو دل سے ماننے والا یعنی مومن ہے اور اللہ وہ سب کچھ خوب اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو تفسیر مجموع بیان میں لکھا ہے کہ تخلیق کے ذکر کے بعد خدا اندعالم کا یہ فرمانا کہ تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن ہے یعنی تم میں سے کوئی یہ مانتا ہے کہ کائنات کو خدا نے پیدا کیا ہے اور کوئی ذبات کا انکاری ہے وہ کائنات کو اتفاقات یا حادثہ سمجھتا ہے یا اس پر غوری نہیں کرتا کہ کس نے پیدا کیا ہے اور کیوں پیدا کیا ہے لیکن جو مومن ہے وہ خدا کی اس بات کو مانتا ہے کہ خدا اندعالم نے فرمایا اِنَّا خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْ شَاجِنَّ اَبْتَلِيهِ فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصْوِرًا اِنَّا حَدَيْنَاهُ سَمِيلًا اِمَّا شَاکِرًا وَا اِمَّا کَفُورًا یہ سورہ دہر کی آیات ہیں جن کا نشان ہے ٹو اور ٹری ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو ملے جلے ہوئے نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کا امتحان لیں اس لئے ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے سمجھنے والا بنایا پھر ہم نے اس کو اپنا راستہ دکھا دیا اب اس کی مرضی ہے چاہے وہ شکر ادا کرے یا ناشکرہ بن کر کافر یعنی حق کا انکاری بن جائے تفسیر فصل خطاب میں اللہ معالی نقی سامنے لکھا ہے جو مطلب یہ ہے کہ خدا نے انسان کو صحیح راستہ دکھا کر اختیار دے دیا کہ اب چاہے وہ صحیح راستے پر چلے اور مومن بن جائے چاہے تو وہ اپنی خواہشات کے راستے پر چلے اور کافر بن جائے اللہ تمہارے حکام کو دیکھ رہا ہے اسی کے مطابق تمہیں جزا یا سزا دے گا خدا عنہ عالم کا فرمانہ پھر تم میں سے کوئی کافر ہے کوئی مومن ہے یعنی اصل میں خدا ہی تمہارا خالق و مالک ہے اب کوئی تو اس کو اپنا خالق و مالک مانتا ہے اور کوئی اپنے اختیارات کو غلط استعمال کر کے خدا کے خالق و مالک ہونے کا انکاری ہے دوسرے معنی یہ ہے کہ خدا نے تم کو اس طرح پیدا کیا ہے اور ایسے اختیارات دے دی ہیں کہ تم چاہو تو اس کو مان لو اور چاہو تو اس کا انکار کر دو خدا تمہیں ماننے پر مجموع نہیں کرتا کیونکہ وہ تمہاری اقل اور اختیارات کا امتحان لینا چاہتا ہے تم خود اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو اس کے بعد فرمایا کہ اللہ وہ سب کچھ دیکھتا ہے جو تم کر رہے ہو اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ خدا نے تو تمہیں فطرت سلیم یعنی اقل سلیم کے ساتھ پیدا کیا جس کا تنقاضہ یہ تھا کہ تم اپنے خالق و مالک و محسن کا احسان مانتے لیکن کچھ لوگوں نے تو فطرت اور اقل سلیم سے کام لے کر ایمان اور عمل سالے کا راستہ اختیار کیا مگر کچھ لوگوں نے کفر و انکار کا راستہ اختیار کیا اسی لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص فطرت اسلام یعنی خدا کی اطاعت کرنے کے فطری تقاضوں پر پیدا ہوتا ہے بعد میں اس کے ماں باپ ماحول اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں اور تفسیر کبھی میں لکھا ہے کہ رہا عیسائیوں کا یہ کہنا کہ انسان پیدائشی گناہ رہا ہے یہ بالکل غلط ہے آج کیتھولک علماء خود لکھ رہے ہیں کہ اس عقیدی کی کوئی بنیاد نہیں ہے بائبل میں یہ تصور نہیں پیش کیا گیا ہے بائبل کے ایک مشہور جرمن عالم ہربرٹ ہاغ اپنی کتاب اوریجنل سین ان اسکرپچر میں لکھتا ہے کہ تیسری صدی تک اس عقیدے کا کوئی وجود نہ تھا کہ انسان پیدائشی گناہ گا رہے عیسائی علماء شروع میں اس عقیدے کی نفی کرتے تھے مگر آخر رکار پانچویں صدی میں سینٹ آگسٹائن نے اپنی منطق کے زور پر اس کو عیسائیت کا بنیادی عقیدہ بنا دیا کہ انسان نے حضرت آدم علیہ السلام کے گناہ کا وبال وراست میں پایا ہے اور مسیح علیہ السلام نے اپنی جان دے کر اس کا کفارہ دا کیا ہے اور اس طرح اس کفارے کو ماننے پر انسان کی نجات کا دعو مدار ہے ایک مختصر سی بات یہ ہے کہ گھریلو زندگی کی حیات اور تازگی کا سہرا ہماری جفاکش اور وفا شعار مشرقی عورت کے سر ہے وہی اس گھریلو زندگی کو بہترین نظم و ضب کے ساتھ چلاتی ہے اسی کے مہربانی عصار قربانی اور خدمت گھر کو جنت بنا دیتی ہے عورت گلشن حیات کا وہ تر و تازہ اور مہکتہ پھول ہے جس کا نظارہ اور خوشبو تھکاور قدو سستہالی کو شادہ بھی اور شہر کے پریشان حال دل کو مطمئن کر دیتی ہے ایک جن حضرت علی علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے گھر میں جو کھانا تھا وہ ایک دن پہلے کھایا جا چکا تھا اس لئے بی بی نے انکار کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ مجھے کیوں نہیں بتایا تاکہ میں کھانے کے انتظام کرتا تو حضرت خاتون جنہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا اے ابو الحسن مجھے اپنے پروردگاہ سے ہیا آتی ہے کہ میں آپ سے اس چیز کی درخواست کروں کہ جسے پورا کرنے کی آپ میں مالی استطاعت نہیں ہے یہ ہے وہ عصوہ جس پر مومنات کو چلنا چاہیے اور اگر وہ اس عصوے پر چلیں تو انسان کا گھر جنت بن سکتا ہے خدا اندیعالم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے ارشادات اور ان کے طریقہ زندگی سے اپنی زندگیوں کو منور کریں اللہ ہمارے امام زبانہ کے ظروہ میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ